اسلام علیکم ٹکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں سیمسنگ گلیکسی اے ٹوانٹی ایس کو یہ تین جی بی ریم اور 32 جی بی بلٹن سٹوریج والا ویریانٹ ہے سناپ ڈیگن فور فٹی کا چپسٹ ہمیں ملتا ہے اور اکتیس ہزار روپے کی تھرٹی ون تھاؤزڈن کی پاکستانی روپیز کے پرائز کے ساتھ یہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے تو انبوکس کرتے ہیں اس فون کو اور دیکھت کے کس طرح کا فون ہمیں ملتا ہے جو دوستو یہ ہمارے باس باکس سیمسنگ اے ٹوانٹی ایس کا اور جیسے سیمسنگ کے اے سیریز کے ہمارے باس باکس آتے ہیں تقریباً بیسے باکس ہمیں ملتا ہے مزید اگر ہم دیکھیں تو یہاں اوپر کی طرف ہمیں کچھ سپیسفیکشن بتائی گئے یہ سیمسنگ گیلیکسی اے ٹوانٹی ایس 32 جی بی والا یہ بیریانٹ ہے انفینیٹی وی ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے ٹوپل کیمرہ س پروسیسر بتایا گیا ہے اور سکس پوائنٹ فائنچ کی ایسٹی پلس ٹی ایفٹی سکرین یہاں پہ ہمیں بلتی ہے تین کیمرہ ملتا ہے تیرہ میگا پکسل اور آٹھ میگا پکسل کے اور فرنٹ پہ ہمیں آٹھ میگا پکسل کے سیلکی کیمرہ ملتا ہے تین جی بی ریم اور باتیس جی بی والا جناب یہ ویریانٹ ہے تو اس کو میں ذرا باکس سے باہر نگالتا ہوں باکس کو اوپن کرتے ہی یہ ہمارے پاس ایک پیکج ملتا ہے اور دیفنیٹلی یہاں پہ اس پیکج کے اندر ہمیں جو ہے اچھا بیک کور یہاں پہ نہیں یہاں پہ کچھ پیور ورک وغیرہ یہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں وارانٹی کی حوالے سے اور دیگر جو سٹاف ہوتا ہے ہمارے پاس یہ آئی ایم یا ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ہمارا فون فون جو اس ریپر میں ریپ کو ہے اور یہاں پہ ہمیں انفینیٹی ویڈیو سپیٹرپل کیمپرہ اور فارس چارجن کے حوالے سے بتایا گیا ہے تو اس طرح کا یہ ریپر ہے اس سے میں ریپر سے میں اس کو انرائپ کرتا ہوں اس کو باہر نگالتا ہوں اچھا جی کچھ اس طرح کا ہمیں فون ملتا ہے بلو کلر میں اور یہ بیک پینلز کے پلاسٹک کا ہے لیکن یہاں پہ کچھ کافی مطلب ہے کہ کچھ گلوئنگ سا جو بیک پینل ہے یہاں پہ دیا گیا ہے جو کافی حد تک آپ کو اس طرح لے جیسے ہی گلاس کے لیکن بھائی یہ گلاس نہیں ہے یہ پلاسٹکی ہے اچھا جی بیک پہ دیکھیں یہاں پہ چپل کیمرہ سیٹ اپ اور فنگرپرنٹ سینسر ہمیں دیا گیا ہے تو فون کو میں ذرا پاور آن کرلوں اور جب تک یہ سامسنگ گل ایک سی اٹونٹی اس فون پاور آن ہوتا رہے گا اس کو ہمیں ایک طرف رکھتے ہیں اس کا میں سیٹ اپ بھی کرلوں گا اب آتے ہیں مزید بکس کنٹینٹ پہ اچھی بات یہ ہے یہاں پہ ہمیں ایک بیسک ہینڈ فری مل جاتے ہیں جو سامسنگ کے تقریباً اس پرائس رینج کے اندر جتنے بھی فون سے ہمیں اس طرح یہ ہی ہینڈ فری ملتے ہیں اور ایسی ہینڈ فری ہمیں اس فون کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے یہ چارجر چارجر کی ریٹنگ کے بارے ہمیں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا اور کیونکہ یہاں پہ فاسٹ چارجر کی سپورٹ ملتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک فاسٹ چارجر بھی مل جاتا ہے اوٹپورٹ ریٹنگ کی بات کریں تو 9V 1.6A اور 5V 2A کی ریٹنگ یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں انشالی ایک جو فاسٹ چارجر ہے وہ اس فون کے ساتھ مل جاتا ہے مزید میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ دکھانا چاہوں وہ ہے یہاں پہ ہمیں چارجنگ کیبل اور یہ جو چارجنگ کیبل ہے یہ ہمارے پار ٹائپ سی والی چارجنگ کیبل ہے جسے ہم اس فون کو ڈیفنیٹلی چارج کر سکتے ہیں ٹیٹا ٹانسر کے لیے بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سم اجیکٹنگ ٹول یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے یہ سم اجیکٹنگ ٹول ہے یہ بکس کانٹنٹ ہے میں ساری چیزوں کو ایک طرف لے جاتا ہوں اور ہم آتے ہیں فائنلی اپنے فون کی طرف فون کو میں نے پاور آن بھی کر لیا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کو میں نے انیشلی سیٹ اپ بھی کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ رہے انیشلی اگر آپ کو میں ڈسپلی کے بارے بتاؤں تو کلر بہت اچھے لگ رہے ہیں اور سپیشلی یہ جو وال پیپر ہے یہ بڑا 3D ٹائپ کا لک دے رہا ہے یہ جو اس پہ کرو آ رہا ہے یہ بہت ہی 3D ٹائپ کا لک دے رہا ہے یہ یہاں سے سکرین یا تو ٹو 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 یا تو ٹو 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 ہے یا پھر یہ اس طرح بھار سا ہے بہت اچھا لک دے رہا ہے اچھا ڈسپلی کے بارے میں مزید میں آپ کو یہاں پہ اگر ڈیٹیلز بتاؤں تو گائز یہ ایک IPS LCD ڈسپلی ہے اور 6.5 inch کا یہاں پہ ہمیں ڈسپلی ملتا ہے 720p ڈسپلی ہے لیکن انیشلی اگر میں آپ کو بتاؤں یہ ریزرٹ اس کا بہت اچھا رہا ہے یہاں پہ آپ کو دیفنیٹی کیمرہ بھی اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ oliphobic coating ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتاؤں یہ جو سکرین ہے اس کی ایسے چکنی چکنی سی ہو رہی ہوتی ہے اس کو oliphobic coating کہتے ہیں تو اس کا بھی definitely یہاں پہ استعمال لکھی ہے کیونکہ یہ سکرین جو ہے نا یہ کافی مطلب ہے کہ ذرا وہ اچھا ایک feel دے رہی ہے تو oliphobic coating کا بھی یہاں پہ استعمال لکھی ہے سامسنگ نے اچھا نوچ دی ہی ہے اس نوچ پہ اوپر کیمرہ ہے bezels کی بات کریں تو sides کے bezels as usual جو تقریبا ہر ایک فون میں ہمیں اس طرح کہ ہی مل رہے ہیں کہ side bezels جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن نیچے کی طرف یہ جو چند ہے یہ کافی چوڑی ہے یہ تھوڑی پتلی ہوتی تو کیا بات ہے اور اوپر جو head ہے یہ بھی ٹھیک ہے صرف چند کا ایشو ہے اس فون کا اس طرح ہم آتے ہیں تو ہمیں power button ملتا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آ جائیں گے اور نیچے کی طرف ہمیں یہ 3.5mm audio jack ہمیں دیا گیا ہے اس کے بارابر میں یہ mic دیا گیا usb type c port دی گئی اور فون کو charge کرنے کے لئے speaker دیا گیا ہے اس طرح ہم آتے ہیں تو volume rockers اور یہ sim tray بلتی ہے ظاہر sim tray کو میں باہر نکالتا ہوں اچھا جی sim tray کو باہر نکالا تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی sim tray configuration ہمیں ملتی ہے یہ dedicated sim tray جس میں ایک وقت میں آپ دو sim ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک memory card آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے اوپر کی طرف ہمیں ایک dedicated mic بھی دیا گیا ہے back triple camera sensor LED light دی گئی ہے flash light دی گئی ہے finger print sensor اور samsung کی branding تو کل میں آیا کہ کچھ اس طرح کا یہ phone ہے in hand feel اس کی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو frame ہے یہ بھی اس کا plastic کا ہی ہے اس وجہ سے یہ feel اتنی چیز کی نہیں آ رہی ہے تو first impression تو بس ٹھیک ہے اس کا display مجھے اچھا لگا اس کا display کے colors کافی اچھ ہیں ہم جائیں گے یہاں پہ setting میں میں آپ کو لے کر جانا چاہوں گا about phone میں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے software information یہاں پہ one ui one point one ui جو samsung کی skin ہے android کے اوپر اس کا one point one version ہمیں ملتا ہے android version 9 ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ security patch level کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں اگست 2019 کا security patch ملتا ہے first august 2019 ٹھیک ہے اچھا جی اب آئیں گے ہم یہاں پہ storage پہ تاکہ ہمیں پتہ چلسے گے کس طرح کی storage ہمیں یہاں پہ ملتی ہے جی تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا ہے 32 GB کی building storage ہمیں ملتی ہے جس میں سے 20 GB ہمارے پاس available ہے 11.3 GB وہ system نے reserve کر لی ہے اب جائیں گے یہاں پہ ہم fingerprint sensor کی طرف face unlock fingerprint sensor کی طرف fingerprint sensor کو بزار میں register کرتا ہوں اور یہ میں نے finger رکھ لی ہے registration اس کی ٹھیک ہے بلکہ بہت اچھی ہے میں کہوں گا done اب میں آؤں گا باہر اور میں آؤں گا face recognition کی طرف اور یہاں پہ face کو register کر کے دیکھوں گا واہ فیس بھالی جلدی register کیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں اب test کرتے ہیں یہاں پہ fingerprint sensor اور face unlock اس کو سب سے پہلے fingerprint sensor کو یہ میں نے finger place کی اور یہ unlock ہو گیا دوبارہ کروں گا یہ تھوڑا سا اچھا ایک مسئلہ جو اکثر ہمیں فون میں نظرہ آتا ہے اس کے fingerprint sensor کے ساتھ بھی مجھے ہو ہی لگ رہا ہے دیکھیں میں اپنی finger place کروں گا اس کے بعد آپ کو unlock tick کر کے آپ کو آواز آئے گی اور اس کے بہت ہی تھوڑی دیر بعد screen on ہوگی حالانکہ وہ tick جو آواز آتی ہے اس کے unlock screen کے اس کے فوراں بات ہونا چاہیئے لیکن ایسا نہیں ہو رہا دیکھیں دیکھیں minor delay بہت ہی minor delay اچھا یہ minor delay software update fix بھی ہو سکتا ہے in future میں بہت ہی minor تھوڑا سا minor delay یہاں پہ ہے دیکھ رہے ہیں اچھا جب میں finger کو place کرتا ہوں اس کے بعد یہ unlock کا sound authentic کر کے وہ اس میں بھی تھوڑا delay اور پھر screen جو آن ہوتی ہے اس پر بھی تھوڑا delay تو یہ total ملا کے لمبا delay بن رہا ہے یہ میں نے finger place کی دیکھیں تھوڑی اور بعد جس کے آواز آتی ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ place کی اب آئی آواز اور اب آواز کے بعد unlock کب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے fragment یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا delay ہے delay ہے confirm delay ہے unlock میں لیکن یہ جو delay ہے یہ update کے ساتھ بعد میں جا کے fix ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے something اس کو fix کر لیں لیکن initially جو unlock ہے fingerprint sensor کا اس میں delay ہے یہ confirm ہے اب face unlock دیکھتے ہیں face unlock ٹھیک ہے face unlock ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے بہت زیادہ fast بھی نہیں ہے بہت زیادہ delay بھی نہیں ہے اس کو accept کر سکتے ہیں کیمرہ اس کی طرح بات ہیں اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سے ہمیں triple کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے جس میں سے ایک ہمارے پاس 13 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا wide lens بتایا گیا ہے دوسرا ہمارے پاس 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا lens ہے اور اسی طرح تیسرا ہمارے پاس 5 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر ہے depth sensor ہے definitely background کو blur کرنے کے لئے 1080p 35 seconds آپ ان کیمرہ سے کر سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح بات کریں front camera کی یعنی selfie camera کی تو یہاں پہ ہم نے selfie camera دیا گیا ہے یہ 8 میگا پکسل کا selfie camera ہے 2.0 اپرچر کا ٹھیک ہے لیکن میں آپ ایک چیز چیک کرنا چاہوں گا کہ جو selfie camera ہے اس سے video recording کی کیا specification ہے میں یہ دیکھنا چاہوں گا ٹھیک ہے اس پہ بھی front پہ بھی 1080p کر سکتے ہیں اور اور یہاں پہ ہم ڈیک پہ بھی ہم 1080p تک کی جو recording ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے پہ کنفرم ہو گئی اب میں آپ کو جو images کے سیمپلز ہوتے ہیں picture سیمپلز ہوتے ہیں back cameras کے اور front cameras کے وہ دکھائیں دوستو یہ کیمرا سیمپلز ہیں انشیلی آپ کو کیمرا کے سیمپلز کیسے لگے پلیز ڈیک پامٹ سیکشنوں کے ضرور بتائیئے گا سینسر کی بات کریں جیسے یہ فنگر پرنٹ سینسر اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں ایک زولومیٹر جائرو پروکسیمٹی اور کامپاس کے جو سینسر ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں چار آزار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے جس کو آپ فاسٹ چارج کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ out of the box آپ کے یہاں پہ فاسٹ چارجر بھی دیا گیا ہے دوستو یہ ہمارے پاس سیمپلز گلیکسی ای ٹونٹی ایس یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس کا جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس میں ڈیلے ہے لیکن اوورال اگر ہم فون کی بات کریں اگر ہم سکرین کی بات کریں تو یہ چونکہ سیون ٹونٹی پی والا پینل ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی بہتر لگتا ہے یہاں پہ مطلب ہم جو کنسیڈر کرتے ہیں سیون ٹونٹی پی والے ڈسپلی سے اس سے تھوڑا سا بہتر یہاں پہ ریزلٹ ہے یہاں پہ انڈور میں تو ٹھیک ہی لگ رہے ہیں واقعی آؤٹ ڈور میں اس کو پراپر چیک کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے جو ویویں انگلز ہیں اور جو اوورال ڈسپلی کا جو ریزلٹ ہے وہ کس طرح کا ہے فون میں نے جیسے ابھی آپ کو بتا ہے تین جی بی ریم 32 جی بی بلٹن سٹوریج والا بیرینٹ ہے سناپ ڈرگن 450 کا چپ سٹ ہمیں ملتا ہے 14 اینو میٹر پر فیبریکیٹڈ ہے اور فاسٹ چارج کی سپورٹ ٹائپ سی کی کنیکٹویٹی یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے اس فون کے ساتھ لیکن اکتیس ہزار روئے کے پرائس تھوڑا سے مجھے زیادہ لگ رہے ہیں یہ پرائس کم ہونے چاہیے تھے اگر ہم سپیسیفیکشن کی بات کریں اورال فون میں مجھے انیشیلی کوئی پرابلم نہیں لگ رہی ہے فون یہاں پہ اچھا ہے ڈیزائن بھی ٹھیک ہے چن جو جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو نیچے والی چن تھی اس کی یہ بہت زیادہ چوڑی ہے یہ کم ہوتی تو کیا ہی بات تھی آپ لوگ کیا لگتا ہے اس فون کے بارے میں پریس دیجئے کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اس طرح کی مزید انباکسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکون ضرور پریس کر لیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک پریس نہیں کیا اور بیل آئیکون کو جب پریس کریں گے تو وہاں پہ آل کا آپ کے بعد جو بٹن آئے گا اسے ٹائپ کر لیجئے گا اپنے خیال لکھئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ